اسلام علیکم ویلکم تو فوڈ الائٹ بائی می خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن تکا بار بی کیو گے ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت آسان سی ریسپی ہے گھر کے مسالوں میں یہ بنے گی دکھنے میں بھی بلکل بزار والا ہی لوگ لگے گا اس کا اور کھانے میں بھی بلکل بزار والا ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیئیں وہ میں آپ کو بتاتی بھی رہوں گی یہاں پہ سب میں نے منشن کر بھی دیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ادھرک لسن کا پیس یہاں پہ مجھ سے مس ہو گیا تو جو میں نے الکس یہاں پہ اٹیج کر دیا اس کے لیے بہت زیادہ معذرت اچھے یہاں پہ چکن کے پیسز کو میں نے کٹ لگا کے رکھ دیا تھا مسالوں میں نمک ہے یہاں پہ لال مرچ ہے حلدی ہے دھنیا پاورڈر ہے آئل ہے دئی ہے زیرہ پاورڈر ہے چاٹ مسالہ ہے ادھرک لسن کا پیسٹ جو دوبارہ مجھے یاد دل آرہا ہے کہ میں بھی ہوں اور یہی مارے پاس یہی مسالہ چلیں جی شروع کرتے تو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم دہی لیں گے دہی میں سب سے پہلے میں زردے کا رنگ اٹ کر دوں گے اس سے پہلے مزید میرے ہاتھ گندے ہو جائیں سب سے پہلے میں یہی اٹ کروں گے اس کے بعد نمک اس میں میں اٹ کر دوں گی نمک کے بعد لال مرچ اپنے آپ پیسٹ کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد حلدی پاورڈر چاٹ مسالہ دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر لیمن جوز اوائل اور پلس دوبارہ بتا دوں ادھرک لسن کا پیسٹ ان کو اپنے اچھے سے مکس کر دینا ایک مسالہ اس کا بیٹر بنا پیسٹ بنا دینا اس طریقے سے اس کے بعد جو چکن پہ میں اس طرح کے کٹ لگائے ہوئے تھے ان کو اچھے سے میں مکس کر دوں گی تاکہ اچھے سے مسالہ اس کو لگ جائے اور کٹس تک جائیں تاکہ ٹیسٹ اندر تک لیور اندر تک اس کا آئے یہاں پہ مجادرہ کے سن کا پیسٹ یاد آیا تھا اور میں نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیئے اب اس کو شروع میں ایڈ کر دیجئے گا اس کے بعد دو سے تین کنٹیکلس کو مرینیشن کے لیے میں رکھتوں گی اور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں دو سے تین کھنٹے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کھلے برطن میں اس کو میں بناوں گی دیکھیں اچھے سے آپ اس کو کھلے برطن میں پھلا کے بنائیں گے ایک اوپر ایک نہ آئے اس طریقے سے آپ اس کو رکھے گا جو بچہ اور مسالہ تھا سارا اس کے پر میں ڈال دوں گی اور اس کو بہت دھیمے آنچ پہ اپنے بنانے ہیں اپنے ہی پانی میں یہ بنے گا اچھے مجھے تکہ ایسا چاہیے کہ یہ تکہ اندر تک کھ بھی ہو لیکن گوشت ہڈی سے جدہ نہ ہو الگ نہ ہو اس لئے میں اس کو دھک کے نہیں بناؤں گی دھک کے دم سے یہ اور کھو جائے گا سو میں اس کو بغیر دھکنے کے میں اس کو بنا رہی ہوں بلکہ دھیمے آنچ پہ ایک سائیڈ ہو گئے تب سائیڈ چینج کر دیں اس طریقے سے آپ اس کو چینج کر دیں یہاں پہ دیکھیں جو اس کا دھائی والا پانی نکلے گا آپ نے اس کو پر اس طریقے سے ڈال دیں اور جو یہاں پہ چکن میری گل چکی تھی لیکن یہ ہے کہ میں اس کا مسالہ جو ہے ڈرائے کرنا تھا کیونکہ سارا ٹیسٹ اس مسالے کے ہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ مسالہ پروپر طریقے سے سارا ڈرائے ہو جائے اس کے بعد اس کو جو ہے میں کوئلے کا جو ہے دھوان دوں گی تاکہ اس میں جو ہے باربیکیو والا فلیور آئے اب یہاں بھی چکن بھی گل چکی تھی دھوان بھی میں نے دے دیا تھا یہ والے سٹیپ اپنے مسٹ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس یہ گریل ہے میں بس ہلکا سے اس کو گریل دینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ چمٹے سے پکڑ کر آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چمٹے سے پکڑ کر سیکھ سکتے ہیں ہلکا سے میں اس کو بٹر لگاؤں گی داکہ مزید جوسی سا یہ فلیور دے مزید یہ دکھنے میں بھی اچھا لگے اس سے بلکل بزار والا اس کا لوکہ آئے گا اور دکھنے میں بھی اور ٹیسٹ میں بلکل بزار والا ہی لگے گا بس دو سے تین منٹ آپ اس کو پلٹتے رہیں اس کو سیکھتے رہیں تاکہ ہلکا سا اس کا جو ہے جو لک چینج ہو جائے عمومان یہ کریل سب کے گھروں میں ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ چمٹے کے مدد سب کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ لک سرف کر سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ پوریوں کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اور بہت سے طریقے ہیں اس کو سرف کرنے کے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار قسم کا یہ گلا ہوا تھا اگر ریسپی پسند ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ